گائز آج کی سوڈی میں آپ کو یوڈی آئیڈی کارڈ یعنی کی یونیک ڈیسیبلٹی آئیڈی کارڈ بنانے کا کمپلیٹ پروسس دکھانے والا ہوں یوڈی آئیڈی کارڈ کی کچھ بہت بڑے فائدے ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس یوڈی آئیڈی کارڈ ہوگا تو آپ کو ملٹیپل ڈاکومٹس کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یوڈی آئیڈی کارڈ میں پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے آپ میں کتنی پرسنٹ ڈیسیبلٹی ہے یوڈی آئیڈی کارڈ پہ آپ کا فوٹو اور سیکنیچر ہوتا ہے اس لئے گائز آپ کو ملٹیپل ڈاکومٹس کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ گومیٹ سکیم کے لئے یوڈی آئیڈی کارڈ کو آئیڈنٹیفیکیشن اور ویریفیکیشن کے لئے یوز کر سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کارڈ کو گھر بیٹھ کر آن لائن اپنے موبائل فون سے ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور آن لائن ہی اپنے موبائل فون سے اس کو آپ ڈونلوڈ بھی کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر آن لائن اپنے موبائل فون سے بلکل فری میں یوڈی آئیڈی کارڈ کے لئے اپلائی کیسے کیا جاتا ہے اپلائی کے بعد جب کارڈ اپرو ہو جاتا ہے یعنی کی اپلیکیشن اپرو ہو جاتا ہے اس کے بعد کارڈ دونلوڈ کیسے کرنا ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری ملے گی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا اگر آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو گے اس کے بعد آپ گھر بیٹھ کر آن لائن اپنے موبائل فون سے بلکل فری میں یو ڈی آئی ڈی کارڈ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گھئیز یو ڈی آئی ڈی کارڈ اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو کسی بھی بروزر کو اوپن کرنا ہے اور سرچ کرنا ہے یو ڈی آئی ڈی جیسے آپ یہ سرچ کریں گے یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے والی ویب سائٹ ملے گی یونیک ڈیسیبلٹی آئی ڈی کارڈ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس ویب سائٹ کا لینکہ آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں بھی مل جائے گا وہاں سے جاکے آپ اس کو ڈیریکٹ اوپن کر سکتے ہیں جیسے سرچ ہوگا آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرپیس آ جائے گا یہاں سے آپ کو سکرال کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ بتائے گا اپلائی فار ڈیسیبلٹی سارٹفیکیٹ اینڈ یو ڈی آئی ڈی کارڈ اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں چار سٹیپس فالو کرنے ہوگی سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں پرسنل ڈیٹیل ڈالنے ہوگی اس کے بعد ڈیسیبلٹی ڈیٹیل اس کے بعد ایمپلائی میٹ ڈیٹیل اس کے بعد ایڈینٹی ڈیٹیل تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں پرسنل ڈیٹیل ڈالتا ہوں آپ کو سمپلی نیچے آنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے اپلیکیٹ فرسٹ نیم یہاں پہ آپ کو اپنا فرسٹ نیم ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا middle name ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا surname یعنی ki last name ڈالنا ہے جیسے گئیز میرا نام ہے فیصل احمد بیگ تو یہاں پہ میں ڈالوں گا فیصل middle name میں ڈالوں گا میں احمد اور surname میں ڈالوں گا میں بیگ لیکن اگر آپ کا نام ہوگا فیصل احمد بیگ نہیں ہوگا تو کیا کرنا ہے first name میں ڈالنا ہے فیصل اور last name میں ڈالنا ہے آپ کو احمد اس کے بعد آپ کو scroll کرنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے ایپلیکنٹ کا پہلا نام یہاں پہ آٹومیٹک آ جائے گا آٹومیٹک کیسے آئے گا دیکھیں سمپلی آپ کو اوپر آنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا نام لکھنا ہے جیسی جیسی میں یہاں پہ فیصل لکھوں گا اس کے بعد آپ کو سپیس ڈالنا ہے جیسی آپ اپنا نام ڈال کے سپیس ڈالیں گے یہاں پہ آپ کا نام آٹومیٹک آ جائے گا جی ہاں اسی طرح کیسے یہاں پہ بتا رہا ہے middle name یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے middle name میں آپ کو اپنا نام لکھنا ہے انگلیس میں اس کے بعد space ڈالنا ہے جیسے آپ space ڈالیں گے یہاں پہ آپ کا middle name automatic آ جائے گا اس کے بعد scroll کرنا ہے یہاں پہ بتا رہے applicant father name یہاں پہ آپ کو اپنے father کا نام ڈالنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنے mother کا نام ڈالنا ہے mother name ڈالنے کے بعد یہاں پہ guys آپ کو اپنی data birth ڈالنی ہے data birth ڈالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو scroll کرنا ہے یہاں پہ guys آپ کو اپنا جنڈر چوز کرنا ہے آپ میل ہیں یا فی میل اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے موبائل نمبر اور ای میل آئی ڈی اگر آپ یہ ڈالیں گے تو ٹھیک ہے نہیں ڈالیں گے تو تب بھی چلے گا یہ اوپشنل ہے اس کے بعد بتا رہا ہے مارک آف آئیڈنٹیفیکیشن یہ بھی مینڈریٹی نہیں ہے ڈالیں گے تو ٹھیک ہے نہیں ڈالیں گے تو تب بھی چل جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنی کیٹگری چوز کرنے ہوگی سیمپلی پلیز سیلیکٹ کیٹگری پہ کلک کرنا ہے آپ کی کیٹگری کونسی ہے جرنل او بی سی ایس تی ایس سی یا ادھر یہاں پہ میں جرنل چوز کروں گا آپ کا بلڈ گروپ کونسا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے میریٹل سٹیٹس یہاں پہ آپ کو سیمپلی سپلی کلک کرنا ہے آپ میریڈ ہیں ان میریڈ ہیں ویڈیو ہے کیا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے ساب سے چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے relation with pwd یعنی کی person with disability یعنی جف کا فارم آپ فل کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا کیا relation ہے یہاں پہ بتا رہا ہے name select relation with pwd father mother uncle auntie sister daughter yourself یہاں پہ آپ اپنے ساب سے چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک فوٹو اپلاوڈ کرنا ہوگا جس کا فارم آپ فل کر رہے ہیں جس میں disability ہے اس کا فوٹو آپ کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے image کا size 15 kb سے 30 kb تک ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ایک کام ہوگا تو یہاں پہ image اپلوڈ نہیں ہوگا فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے signature یہاں پہ آپ کو signature اپلوڈ کرنا ہوگا جس کا فارم آپ فل کر رہے ہیں جس میں disability ہے اگر وہ signature نہیں کرتا ہے یا کرتی ہے تو یہاں پہ آپ کو thumb کا فوٹو اپلوڈ کرنا ہے اس کا size 3 kb سے 30 kb کے اندر ہی ہونا چاہیے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا address ڈالنا ہے address line میں address ڈالنے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا state choose کرنا ہے یعنی کہ آپ کون سے راجے سے ہیں state choose کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا district choose کرنا ہے district choose کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا city choose کرنا ہے city choose کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا village choose کرنا ہے village choose کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنے area کا pin code ڈالنا ہے پن کو ڈالنے کے بعد یہاں بتا رہے نیچر اپ ڈاکومیٹس فار ایڈرس پروف اس پہ آپ کلک کریں گے اس میں آپ ادھار کارڈ آرم لائسنس دو مسائل سارٹفیکیٹ اس میں آپ کوئی بھی ڈاکومیٹ دے سکتے ہیں جیسے گئیز یہاں پہ میں ادھار کارڈ چوز کروں گا ادھار کارڈ چوز کرنے کے بعد یہاں پہ ادھار کارڈ کا فوٹو اپ لوڈ کرنا ہے لیکن ادھار کارڈ کا فوٹو دس کے بھی سے ہنڈڈ کے بھی تک ہونا چاہیے اس کے بعد سکرال کرنا ہے جو ایڈرس ابھی آپ نے ڈالا اگر وہی ایڈرس آپ کا کارسپنڈنگ بھی ہے پرمنٹ بھی ہے تو یہاں پہ آپ کو سیمپلی سیم ایز ایبو پہ کلک کرنا ہے لیکن سیم ایڈرس نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کو ہٹا دینا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا پرمنٹ ایڈرس ڈالنا ہے تو میرا ایڈرس سیم ہے جہاں پہ رہتا ہوں یہی میرا پرمنٹ ایڈرس ہے تو سیمپلی اس پہ کلک کرنا ہے سیم ایز ایبو اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے ہائیسٹو کالیفیکیشن اس پہ کلک کرنا ہے جس میں ڈسیبلٹی ہے اس نے کتنی پڑھائی کی ہے یہاں پہ آپ چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سیمپلی نیکس پہ کلک کرنا ہے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنل ڈیٹیل یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی یہ گرین ہو گیا اس کا مطلب پرسنل ڈیٹیل یہاں پہ کمپلیٹ ہوگی اب ہمیں یہاں پہ ڈسیبلٹی ڈیٹیل ڈالنے ہوگی سیمپلی آپ کو سکرال کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ بتا رہا ہے ڈسیبلٹی ڈیٹیل دوی ہوئے ہیں ڈسیبلٹی سارٹفیکیٹ اگر آپ کے پاس ڈسیبلٹی سارٹفیکیٹ ہے پہلے سے تو یہاں پہ آپ کو یس پہ کلیک کرنا ہے اور سارٹفیکیٹ کا فوٹو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے لیکن اگر آپ فرس ٹائم یہ سارٹفیکیٹ بنا رہے ہیں فرس ٹائم آپ یو ڈ آئی ڈ کارڈ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سیمپلی سنو پہ کلیک کرنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں ڈسیبلٹی ٹائپ کون سی ڈسیبلٹی ہے blindness یہاں پہ بہت ساری disability دکھائے گا low vision جو بھی disability ہے یہاں پہ آپ کو چوز کرنا ہے disability type چوز کرنے کے بعد یہاں بتا رہے disability sense اور بتا رہے disability by birth اگر اس کو disability بچپن سے ہے تو یہاں پہ آپ کو disability by birth چوز کرنا ہے لیکن اگر اس کو بعد میں کچھ پرالوم ہوئی تھی تو یہاں پہ آپ کو simply disability sense پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مطلب یہ air چوز کرنا ہے کہ کب سے اس کو disability start ہوئی تھی لیکن یہاں پہ میں disability by birth چوز کروں گا کیونکہ جس کا میں apply کر رہا ہوں اس کو بچپن سے یہ پرالوم ہے تو یہاں پہ میں چوز کروں گا disability by birth اس کے بعد بتا رہے ہیں disability area اس کے بعد یہاں پہ آپ کو area چوز کرنا ہے bladder body weight both ears both hands both legs یہاں پہ آپ کو آپ نے یہ سب سے چوز کرنا ہے ilmik پرالوم ہے hip میں پرالوم ہے جو بھی پرالوم ہے left arm میں ہے right arm میں ہے جہاں بھی پرالوم ہے یہاں پہ آپ کو اپنے حساب سے چوز کرنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے hospital trading state یہاں پہ آپ کو simply choose state پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا state چوز کرنا ہے state چوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا district چوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو scroll کرنا ہے اس کو یہاں سے اس طرح سے چھوڑ دینا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے disability due to اس پہ کلک کرنا ہے یہ وجہ سے آپ میں disability ہے یہاں پہ آپ کو اپنی حساب پہ چوز کرنا ہے infection, medicine, diseases یا accident یہ بھی mandatory نہیں ہے اگر آپ یہاں پہ کوئی چوز کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے تو تب بھی چل جائے گا یہ optional ہے اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے hospital please select hospital یہاں پہ آپ اپنا نازدیکی hospital چوز کریں گے district hospital اس کے بعد نیچے آنا ہے next پہ click کرنا ہے next پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ دو step سے complete ہو گئے اب یہاں پہ ہمیں employment detail ڈالنے ہوگی simply نیچے آنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے employed اور unemployed اگر آپ گومیٹ جاب کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو employed چوز کرنا ہے اگر آپ unemployment ہے یعنی کہ آپ گومیٹ جاب نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو unemployed چوز کرنا ہے تو یہاں پہ میں unemployed چوز کروں گا اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے unemployed since کب سے آپ unemployed ہے یہاں پہ آپ اپنی data birth بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے vpl یا apl please select click کرنا ہے آپ کے پاس جو راسن کارڈ ہے وہ اے پیل ہے بی پیل ہے انتوچہ ہے کیا ہے یہاں پہ آپ کو اپنی حساب سے چوز کرنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے آپ کی پرشنل انکم کتنی ہے یہاں پہ آپ چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سمپلی نیکس پہ کلک کرنا ہے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ثورٹ سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو گیا آپ لاسٹ سٹیپ ہے ایڈینٹی ڈیٹیل سمپلی آپ کو نیچے آنا ہے identity proof پہ آپ کو click کرنا ہے اس میں آپ آدھار کارڈ دے سکتے ہیں simply آدھار کارڈ پہ click کرنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ کو اس پہ check mark کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا آدھار نمبر ڈالنا ہے آدھار نمبر ڈالنے کے بعد اس terms and condition کو accept کرنا ہے اس پہ click کرنا ہے یعنی کہ check mark کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو capture fill کرنا ہے جیسا یہاں پہ لکھا ہے یہی آپ کو یہاں پہ fill کرنا ہے اس کے بعد terms and condition کو accept کرنا ہے اس پہ چیک مارک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو سمپلی پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ پروسیڈ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے فارم کا پورا پریویو آ جائے گا جو بھی ڈیٹیل ابھی آپ نے ڈالی جتنی بھی ڈیٹیل ڈالی یہاں پہ اس کا پورا پریویو آ جائے گا اگر آپ کو کچھ غلط ہوا ہوگا ابھی آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں سمپلی آپ کو لاشٹ اینڈ پہ آنا ہے میرا سب کچھ صحیح ہے تو اس کو میں کنفارم کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ سبمیٹ کرنا چاہتا ہوں تو سمپلی یہاں پہ آپ کو کنفارم ایبلیکیشن پہ کلک کرنا ہے کنفارم ایبلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے اس ایبلیکیشن فرسٹ نیم لاشٹ نیم سر نیم اوکے بلکل صحیح ہے اوکے اس کے بعد یہاں پہ بتا رہا ہے نیم ان ریجنل لینگویج یہاں پہ میں سمپلی یاس پہ کلک کروں گا آپ بھی اسی طرح سے ان سبی پہ یاس پہ ٹک کریں گے اس کے بعد لاسٹ اینڈ پہ آنا ہے یاس پہ کلک کرنا ہے یاس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں thank you your application has been submitted successfully your enrollment number is یہاں پہ جو enrollment number ہے اسی enrollment number سے آپ اپنے application کو ٹریک کر سکتے ہیں جی ہاں یہاں پہ ایک سکرین شایٹ رکھیں گے اس application number کو آپ کہیں لکھے رکھیں گے یہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ بتا رہا ہے download application اور download receipt پہلے یہاں پہ میں download application پہ click کروں گا یہاں پہ جو pdf file ہے اس کو download کر کے print کرانا ہے print کرانے کے بعد آپ کو اپنا district hospital دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہے آپ کو اس district hospital میں جانا ہے یہ receipt لے کے جی ہاں یعنی کی یہ farm لے کے آپ کو اپنے district hospital جانا ہے آپ اس application کو بھی download کریں گے اور download receipt پہ بھی آپ click کریں گے جیسے آپ download receipt پہ click کریں گے یہاں پہ ریشپٹ آ جائے گی اس کو بھی پرنٹ کرانا ہے اور اس ریشپٹ کو بھی پرنٹ کرانا ہے آپ کو اپنے ڈسٹک ہسٹل جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ ان کو یہ دکھانا ہے وہاں پہ وہ آپ کو چیک کریں گے اگر آپ کو سچ میں یہ پرالم ہوگی جو ڈیٹیل ابھی آپ نے ڈالی اگر آپ کو سچ میں یہ پرالم ہے تو تب ہی آپ کے فارم کو ایشو کیا جائے گا ورنہ آپ کے فارم کو ریجیکٹ کیا جائے گا جی ہاں اگر آپ کو سچ میں پرالم ہے تب آپ کا فارم ایشو ہو جائے گا اس کے بعد آپ آن لائن اپنے مبائل فون سے اپنا سارٹفیکیٹ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں سارٹفیکیٹ ایشو ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں ایک مینا بھی لگ سکتا ہے دو مینا بھی لگ سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ہرسپٹل پر کب جاتے ہیں ان کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کب تک یہ کارڈ بنے گا وہ یہی بولیں گے کہ دس دن لگ سکتے ہیں بیس دن لگ سکتے ہیں یا ایک مینا لگ سکتا ہے جتنا بھی لگے گا لیکن اگر آپ کو سچ میں پرالم ہوگی تو ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کے اپلیکیشن کو اپروب کیا جائے گا آپ کی سارٹفیکیٹ ایشو ہو جائے گی تو گئی سارٹفیکیٹ ایشو ہونے کے بعد آپ اس سارٹفیکیٹ کو دونلوڈ کیسے کر سکتے ہیں اس تابق پہ میں آلڈریٹ ایک فل ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں یہاں سارٹ پہ آپ کچھے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو پہ آپ کلک کرو اور یو ڈی آئی ڈی کارڈ ڈونلوڈ کرنا سکھو